ٹائم لی جو ہمارا حصہ تھا ہم نے حساب لگایا تقریباً تیرہ چودہ ارب روپے کی ضرورت تھی اور وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم 4.7 بلین افر ہمیں 4.7 ارب روپے ہم آپ کو دیں گے باقی سارے ہم نے مقتص کر کے اور سیڈ پرچیس کے لیے وفاقی حکومت کو وہ پیسے دے دیئے لیکن وہ ٹائم لی پرچیس نہ کر سکی جو بھی وجوات تھیں اس پر نہیں جاتے ہم گندم کا بیج اس وقت نہیں دے سکے لیکن آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے کہا کہ جی ہم ان کاشتکاروں کو اس بیج کی جگہ پہ پانچ ہزار روپے فی اکڑ یہ بیج کہہ ہی پیسہ جو دیں گے تو ہم نے اپنا پروگرام پہلے ارادہ تھا کہ پورے سندھ میں سب کو دیا جا پھر ہم نے اس کو لیمٹ کیا پچیس اکڑ تک اور آج اس پہلے فیس میں سارے بارہ اکڑ تک کے زمیداروں کو کھاتے داروں کو ہم دے رہے ہیں لیکن ایک چیز ادھر سارے کھاتے دار بھی بیٹھے ہیں آپ میں سے بہت سارے خود کاشت کرتے ہوں گے اپنی زمین چھوٹے کھاتے دار ہیں کسی کی دو اکڑ ہے کسی کی چار اکڑ ہے سارے بارہ سے اکڑ سے سب کم ہے یہ پیسہ کھاتے دار کا نہیں ہے یہ سیٹ کا پیسہ کاشتکار کا ہے اس ہاری کا ہے وہ جو زمین پہ محنت کرتا ہے اگر آپ خود کاشتکار ہیں پانچہ ہاری پانے ہو وہ تو یہ پیسہ توان جائیں نہ تو یہ پیسہ تانکے پانچہ ہاری کے لیے نہ آئیں پنجہ ہزار روپے فی اکڑ پچی سیکر تک تو ہم دیں گے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز میں جہاں تک مجھے پتا ہے اور ہم میں خود ایک زمین ہوں ہم تو یہ پریکٹس کرتے ہیں ہم سیٹ کے پیسے ہاریوں سے نہیں لیتے ہم خود دیتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کچھ ایریاز میں سیٹ کے پیسے بیچ کے پیسے ہاری دیتے ہیں تو اگر کسی خاتے دار کو یہ پانچہ ہزار روپے فی اکڑ مل رہا ہے اور وہ سیٹ کے پیسے نہیں لیتا ہاری سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پھر بھی وہ پانچہ ہزار اب اس ہاری کو دیں اس لئے حکومت کی طرف سے یہ سپورٹ ہاری کی ہے اور ایک اور میں ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ جو پچیس اکڑ سے زیادہ کے زمیدار ہیں اگر وہ ہاریوں سے پیچ کے پیسے لیتے ہیں چیون صاحب سے آج میں کہہ رہا تھا کہ ہم لیٹ تو ہو گئے لیکن ہاری کے پاس ایڈوانس میں پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ پانچہ ہزار روپے خرچ کر کے اور وہ سیڈ لے وہ جب اس کی گندم اترتی ہے تو زمیدار اس کا حساب کتاب کرتا ہے تو اس سے پانچہ ہزار روپے ریکاور کرتا ہے میں یہ چاہوں گا یہ ریکویسٹ ہے میری سب زمیداروں سے سندھ کے کہ اس سال آپ ہاری سے بیچ کے پیسے نہ لیں آپ کو حکومت سے پیسے ملے ہو نہ ملے ہو یہ اور ادھر کچھ بڑے زمیدار ادھر آبادگار بورٹ کے اور آگریکلچر والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں عددار بھی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے زمیداروں سب سے کہیں کہ اس سال وہ آہ گندم کی سیڈ کے پیسے ہاریوں سے حساب میں نہ لیں کبھی یہ پروگرام کامیاب ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ آپ سب اور ہم سب اکھٹے مل کے کام کریں گے تبھی انشاءاللہ تعالی جو ویژن شہید زرفکار علی بھٹو شہید محترمہ بنظیر بھٹو کا ہے وہ پورا ہوگا ہمارے ملک میں اس وقت مردم شماری چل رہی ہے ڈیجنل مردم شماری ہے ٹیبلٹس پہ لوگ آ رہے ہیں پہلے فیز میں جو پری فیز جو تھا ایک سیلف انیومریشن کا یعنی آپ خود جا کے اپنے کوائف ڈال سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے بیورو آف سٹیٹسٹکس کی وہ چل رہا ہے اور وہ ختم ہو گیا تھا لیکن اس کو ایک ہفتے کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے جو ہمیں اطلاع دیئے اور گھر شماری کا کام ختم ہو گیا اور اب مردم شماری کا کام فورس پیس کا شروع ہے جو یہ ایک ہفتہ ایکسٹینڈ ہوا ہے میں اس پروگرام کی مطلب سے اس لئے کہ ادھر پورے سن سے لوگ آئے ہوئے ہیں کراچی سے لے کے کشمور تک کہ لوگ یہاں موجود ہیں میں کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ وہ سیلف امنیریشن یعنی اپنے قوائف خود داخل کرنا وہ کریں آپ تو سوشل ایکٹیوست ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں جو بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں وہ اپنے ورکرز کو ایکٹیویٹ کریں کہ وہ لوگوں کو جا کے اسسٹ کریں آج کل یہ موبائل فون سمارٹ فون ہر گاؤں میں موجود ہیں وہ کنیک کر کے اور لوگوں کی انفرمیشن دے جتنے حد تک ہو سکے پہلے سٹیج پہ یہ کریں اور اس کے بعد جب یہ مردم شماری کا کام ابھی چل رہا ہے شروع ہے تو سارے لوگ اس میں انشور کریں اس میں پکا کریں یہ لوگ انٹری اس میں ہو اور میں نے چیمن صاحب ادائیت پہ وفاق کو کا بھی اس لئے کہ اس میں مسئلے بہت آ رہے ہیں اس چیز میں جو ڈیجرل سینسز ہو رہا ہے اگر یہ ڈیجرل سینسز صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو ہم میں نے وفاق کو لکھ دیا کہ ہم حکومت سندھ پھر اس کا حصہ نہیں بنے گی ہم نے کافی چیزیں دی ہیں یہ ایسے ڈیٹا ہمیں بتائی نہیں جا رہا جو دوہزار سترہ میں کیا تھا جو سن صوبہ میرے حساب سے یہ آبادی سات کروڑ سے کم نہیں ہے اور میرا اندازہ ویلٹ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہوا سے نمبر نہیں اٹھایا یہ نمبر ہم نے ڈیمنسٹریٹ کر کے بتایا ہے کہ دوہزار سترہ میں ہماری ساڑھے چھے کروڑ کے قریب آبادی تھی جو انہوں نے چار کروڑ ستر لاکھ اسی لاکھ کے قریب کی اور اس وقت سات کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہماری ہے اگر وہ پراپرلی یہ ڈیجیٹل سینسز نہیں کریں گے تو ہم اس کو مسترد کریں گے اور اس کے لیے انہیں صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ وفاق نے یہ تعاون کرنا پڑے گا اس وقت حالت یہ ہے کہ جو شخص اپنا ڈیٹا دیتا ہے اس کو بھی کاپی نہیں دیتے اس کی کہ جی تمہارا یہ ڈیٹا ہم نے انٹر کر دیا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے وہ ڈیٹا اس شخص کو دینا پڑے گا صوبائی حکومتوں کو وہ سارا نمبر دینے پڑیں گے تاکہ وہ ویریفائی کر سکیں ہم اب یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے صوبے کو کم گنا جائے اور پھر اس کا فائدہ جو ہمیں ملنا چاہیے ریسورسز کی مد میں اسمبلیوں میں سیٹوں کی مد میں وہ ہمیں نام ہیں ملنا چاہیے ریسورسز